اللہ ہوں 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 کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف اس طرح متحد ہو جائیں گی اور اس امت کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو زکھ دینے کے لیے ان کو ٹھیس پہنچانے کے لیے بلکہ ان کا وجود ختم کرنے کے لیے اپنے باہمی نظریاتی مذہبی سیاسی سماجی اختلافات کے باوجود ایک مسئلے پہ سب متفق ہو جائیں گے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کا ایجنڈا ایک ہوگا یہ وقت آئے گا اور آپ نے بڑی محسوس مثال دے کر سمجھایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح دسترخان پہ کھانے کے لیے کوئی جماعت بیٹھی ہو اور اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں آؤ یہ جش بہت لذیذ ہے یہ سالن بہت امدہ ہے ذرا یہ بھی لے لو ذرا یہ بھی چکلو اس طرح مسلمانوں کو لقمتر بنانے کے لیے ساری کے ساری قومیں آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائی ہے اس وقت مسلمان اگرچہ تعداد کے اعتبار تو بہت مختصر تھے لیکن ان کا ایمان فہاں سے زیادہ مضبوط اللہ کے اوپر ان کا بھروسہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ اور اسلام کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان کا جذبہ اتنا غیر متزلزل تھا اور ان کی دھاک اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے لیے یہ بات عجیب و غریب تھی حیرت کی بات تھی کہ کیا ایسا بھی وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے خلاف ساری قومیں متحد ہو جائیں گی آخر اس کا سبب کیا ہوگا انہوں نے خیال کیا کہ شاید مسلمان وہ زمانے میں تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے تو بعض صحابہ نے پوچھا وَبِن قِلَّةِ نَحْنُ يُوْمَيْدِنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ کیا اُو زمانے میں ہم لوگ بہت تھوڑے ہوں گے ہمارے دشمن زیادہ ہوں گے ہم کم ہوں گے بہت کم ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَيْدِنْ قَسِیرُونَ نہیں تم تھوڑے نہیں ہوگے تمہاری تعداد بہت ہوگی ولیکن لکن گساؤن کا گسائی صحیح لیکن تعداد کی کسرت کے باوجود تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے زمانے میں پانی کی سطح پر بہنے والا کورا کرکٹ ہوتا ہے بہترین مثال دی آپ جب سیلاب آیا ہوا ہو ہر طرف سے بارش کا نالے کا پانی ایک ندی میں کٹھا ہو رہا ہو اور اپنے ساتھ جھار دھنکار کورا کرکٹ بہا کر لے آئے تو یہ کورا کرکٹ اتنا مقدار کے اجبار سے زیادہ ہوتا ہے کہ پانی کی پوری سطح پر چھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے نہ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے جدھر بہا اس کو لے کر جائے بہتر چلا جائے کہیں کوئی رکاوٹ آئی ٹکرا گیا کہیں نشیب آیا نیچے گر گیا کہیں موڑ آیا گھوم گیا کوئی اس کو کوڑی کے بھاور لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو مقدار کے اعتبار سے سہلاب کے اوپر بہنے والا کورا بہت ہوتا ہے لیکن حیثیت کے اعتبار سے اس کی کوئی قدر قیمت نہیں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی زمانے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ زمانے میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے بہت ہوں گے لیکن حیثیت وہی ہوگی جو سہلاب کے اندر پانی کی سطح پر بہنے والے کورے کرکٹی ہوئے